پی سی بی کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چار اپنی کمیٹی کے چیئر بین مقرر وسیم اکرم مصبا اولک اروج ممتاز بھی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مدستر نظرہ اور حارون رشید کمیٹی کے معاون ہوں گے سابق کرکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرٹری مقرر پسند ناپسند کا کلچر نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیئرمن پی سی بی کو ہر بات سے باخبر رکھا جائے گا چیئرمن کمیٹی وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان پرکٹ بورٹ اور نوجوان کھلاڑیوں کو بہتر بنانا مشن ہوگا مس باؤل حق بولے پاکستان پرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے حروش ممتاز نے ویمن پرکٹ کو مزید بہتر بنانے کی امید دلا دی اورنشین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چودری پرویجلاہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی ملاقلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ پھوڑا اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیر اعلیٰ بھی کسور وار ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے وزیر اعاصم عمران خان کا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویجلاہی سے ٹیلی فونک رابطہ مرکس اور پنجاب میں دونوں پارٹیوں کے اتحادی معاملات پر گفتگو سو روزہ پلان پر مزید تیزی سے کام کرنے پر اتفاق نیب کا 29 اکتوبر کو احتساب عدالت میں پیش کرنے پر غور 30 اکتوبر کو داتا صاحب کے عرض پر مقامی تعطیل ہوگی 29 اکتوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیب حکام کی مشاورت جاری سرائے آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسو کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویلت سٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسو کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا ہے ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کے بڑے فیصلے نون فائلرز 200 سی سی سے بڑی گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے ڈی جی ایکسائز اور ڈیریکٹرز کو نوٹسز جاری کمپنیز کو 200 سی سی سے بڑی گاڑیاں نون فائلرز کے لیے بوکنگ نہ کرنے کی ہدا ہے نون فائلرز کے لیے گاڑی کی بوکنگ کرنا والی کمپنی کو 30 فیصد جرمان ہوگا ایف بی آر بجری چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ چوروں کے خلاف خریک ڈاؤن لہور سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر 30 فیصد سے دائد 9 لاؤسز والے 114 فیڈرز شورٹ لسٹ کر دیے گئے وفاقی حکومت کی بنائی گئی ٹاسک پورٹس بھی چوروں کے خلاف متحارک ڈیپٹی کمیشنر رپیو اور سپریٹینڈنٹ انجینئر ٹاسک پورٹس بھی شامل بجری چوری پر 3 سے 7 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلی انتظامیہ کی ملتان روڈ ہنجر وال میں پہلی بڑی کا روائی ایک کروڑ مالیت کی بجری چوری پکڑ لی دو پلازوں اور تین فیکٹریز میں بجری چوری کی جارہی تھی ساتھ مالکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈائریکٹ بجری چوری کی جارہی تھی ڈیپٹی کمیشنر پاکستان میں کرائیسز کی وجہ سے برامدات میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعت نے سرد کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامدات کم ہو سو ملے جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز کی پریس کانفرنس ایک سو تیس کالجز میں پرنسپلز وائس پرنسپلز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کی سیٹیں خالی لاہور کے کس کالجز بھی مستقل سربراہان سے محروم محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کا خالی سیٹوں کو پور کرنے کا فیصلہ خواہش مند افسران سے درخواستیں طلب کر لیں امیدواز سات اکتوبر تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں محکمہ ہائر ایڈیوکیشن جنہ ہسپتال میں بچی کے اقواہ کا معاملہ انکوائری کمیٹی نے سارا ملبہ لوہاہکین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچے کے فنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامیہ اور عملے کا کوئی قصور نہیں ہسپتال انتظامیہ نے تمام ایسو پیس پورے کیے انکوائری ریپورٹ بھٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسیم حکمہ محولیات نے فیصلہ سموک کے پیشے نظر کیا پہلے بھٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد انٹوں کے بھٹے کھولے رہیں گے وزیر محنت و انسانی وسائل انصر مجید خان کی زیر صدارت اجلاس میں ہم فیصلہ مالکان کو بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایت رکشے کی اگلی سیٹ پر کوئی سواری نہ بٹھانے پر اتفاق رکشوں میں سیٹ بیٹ لگائی جائے گی رکشہ ڈرائیورز یونیفارم پہن کر رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سی ٹی او لیاقت علی ملک سے چیرمن رکشہ یونین کے عدداروں کی ملاقات سی ٹی او کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ڈی ایس پی ٹرافک عارف بٹ فوکل پرسن مقرر لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی میں جاری تین روزہ انٹرنیشنل کانفرنس اختتام وزیر سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمائی استرفراز کا کہنا ہے کہ حکومت تحقیق و تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے نیس پاک ایمپلائیز یونین ریفرینڈم پرچم گروپ نے پانچ سو اکتالیس ووٹ لے کر شاہین گروپ کو شکست دی شاہین گروپ نے چار سو نواسی ووٹ حاصل کیے اور ایف آئی اے سائیبر کرائم سرکل کی کارروائی غیر قانونی گیٹوے ایکسچینج کا کاروبار کرنے والے تین ملزم گرفتان موسیقی